سر آپ کی سٹرٹیجی نے خان صاحب کے بیانیے نے اتنا بھاری وزن ڈال دیا ہے لوگوں پہ کہ لوگ اب جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ناممکن سمجھ رہے ہیں اگر اس کی اولاد کے بارے میں یا اس کی تکلیف کے بارے میں بتا دیں تو کوئی لیڈر بھی اس کو صحیح نہیں شکتا شریح مزاری صاحبہ کی دورانی صاحب تو شریح مزاری ایک بہت بڑا ہمارا احساسہ تھی طریقہ انصاف کا اور ہمیں دکھ ہے لیکن at the same time سے بڑی ان کی safety ہے اور ان کی فیملی کی safety ہے جو کہ میرا خانے سب سے مقدم ہیں ہم ان کو جو ہے best wishes ہیں ہمارے ان کے لیے لیکن اس چیز سے جو ہے مہر ایک تیز ثابت ہو گی ہے کہ ہماری پر سارے کیسے سپنل ویلس ہیں کوئی سی کیس کا کوئی base نہیں ہے جو تحریک انصاف چھوڑے گا وہ آزاد ہے اس پر کوئی کیس نہیں ہے لیکن جو تحریک انصاف نہیں چھوڑے گا تو وہ جیل چلا جائے گا جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ میرا خانہ مسرد چیما اور جمشید چیما بھی تھے جو واپس گرفتار کرنی ہے سر دورانی صاحب مجھے ایک باہ بتائیے کہ آج سب سے بڑا انکشاف جو فیاض الحسن چوہان نے کیا ہے وادہ مارک گواہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زوم میٹنگ کے اندر موجود تھے جدر انہوں نے دیکھا بارہ میہ کے بعد جب رہا ہوئے واپس آئے پہلی زوم میٹنگ کی چودہ کو امران خان صاحب نے ان کو سب کو انسٹرکشنز دیں آپ کی پارٹی میں کہ کوئی back foot پہ نہ جائے نہ ہی کوئی condemn کرے سر یہ تو بالکل ہی حیران کن پریشان کن دل دیلا دینے والا انکشاف ہے یعنی کہ خان صاحب اتنے بڑے پیمانے پہ جلاو گہراو کو condemn ہی نہیں کروانا چاہتے تھے back foot کے اوپر نہ جانے کی ہدایات دے رہے تھے میں نے ابھی ہم نیوز کا ان کا بارہ ہی کا انٹرویو ہے جس میں وہ قسمیں اور ہلفن بتا رہے ہیں کہ جی میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ جو ہے فضل عرمان کی بندے ہیں اور مثل انڈیگ نواز کے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں تھا دیکھیں اس کی جو پریسر تھی میں نے دیکھی ہے چوہان کی پریسر میں وزن اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایکچولی کمپلین کر رہے تھے ایک بڑی چار سیٹ ان کے ذہن میں تھی کہ مجھے ٹکٹ نہیں دے رہا میرے کیا نہیں پھر مجھے کوئی ارکیمنٹیز نے گھال دیا گیا امران خان ٹائم نہیں دے رہا تو اس کی گفتگو بڑی بیمانیس کی ہے میرے نہیں کہا اس میں کوئی وزن ہے اور نہیں امران خان صاحب نے کبھی زندگی میں اگر فیاضر حسن چوہان یا کوئی بھی لیڈر یا کوئی ورکر یہ کہتا ہے کہ مجھے امران خان نے ترغیب دی ہے تو اس کا کوئی بھی تحریک انصاف کے نظریہ سے تعلق نہیں ہے امران خان نے کبھی کسی کو کسی چیز کے اور کسی پرتشدت بات کے لیے اقامات نہیں دی ہے ہمیشہ پر امن جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے لیے کہا ہے پروٹسٹ کے لیے کہا ہے تو یہ بالکل بیس لیس قسم کی ایک ذاتی انات پر ایک پریس کانفرنس تھی اور وہ فیاضر حسن چوہان تھا ایک ہائے شیری مزاری نے سیٹ کیا اور ایک لوہ فیاضر حسن چوہان نے سیٹ کیا شیری جو ہے وہ زیادہ انسائیڈر تھی she was the senior vice president of the party اور چوہان had nothing اس کی position بھی نہیں تھی تو who will be valued more you're exactly proving his point سر وہی چوہان صاحب نے تو یہی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان نے بلکہ کوٹ کیا ہے فواد چودری شباز گیل گنڈاپور مراد سعید آلیا حمزہ شیری مزاری یہ سب مطلوب مقصود یہ وہ لیڈران ہیں جو مسلیڈ کرتے تھے مشورے بھی ایسے دیتے تھے so insider جس کا کہے that's exactly what he said in his press conference sir نہیں میرے خیال اس میں کچھ ڈاکت نہیں یہ بلکل ہی فرولیس قسم کی کانورسیشن تھی فیاضر صاحب چوہان کی ہمارا بھائی ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ خود کس نے کی کانورسیشن کرتے رہے ہیں یہ جاتے ہوئے اگلے پارٹی میں position گین کرنے کے لیے فرولیس کانورسیشن نہیں کرنے کی یہ بڑی غیر زمدارانہ کانورسیشن انہیں کی ہے عمران خان صاحب نے گولی لگنے کے بعد کلیوں نے نہیں کہا ایسا کیا ہو گیا ہے جو کہ ابھی نو مہین کو ہوا ہے گولی لگنے کے بعد تو اس نے کوئی بات نہیں کی جو سب کاتلانہ حملہ ہوئے عمران خان کے اوپر تو یہ بڑی جو ہے نا بارہ تاریخ کو تو اس کو سارے بندے فضل الرمان کے اور نوازشلیف کے لگ رہے تھے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار دورانی صاحب آپ کے گفتگو سنی